ششاند سنگھ راجبود کے حادثے کے بعد سوریہ چکرورتی خود کو ششاند کی گارفرن بتا رہی ہے اور دعویٰ کر رہی ہے کہ ان کے ساتھ لیو ان ریلیشنشپ میں رہ رہی تھی لیکن ایکٹر کے حادثے سے ٹھیک دو مہینے پہلے کہ اگر بات کی جائے تو اپریل میں انہوں نے جب ایک ساتھ افیر کی خبر سے انکار کیا تھا دراصل ان سے جب پوچھا گیا کہ کیا وہ ششاند سنگھ راجبود کو ڈیٹ کر رہی ہے جواب میں انہوں نے کہا تھا نہیں یہ صحیح نہیں ہے ریا نے کہا تھا نہ تو کبھی میں نے اور نہ ہی ششاند نے اسے سویکار کیا اس لیے یہ صحیح نہیں ہے ششاند تو میں واقعی اچھے دوست ہیں میں اسے آٹھ سال سے جانتی ہوں ہم یشرا سنگھ کے ساتھ تھے اور لمبے سامنے تک ہماری مینجر بھی ایک ہی رہی ان سال سے ہماری دوستی زیادہ بڑھ چکی ہے میں اپنے سب ہی دوستوں کو بہت پیار کرتی ہوں اور اسے چھپاتی نہیں ہوں میں اپنے زندگی میں شامل لوگوں کے لیے پیار کو لے کر پبلیکل ہوں پھر چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا جہاں بھی ششاند کی بات ہو تو میں جن لوگوں کو جانتی ہوں ان میں سے سب سے اچھے اور کل انسان ہے میں ان کے بارے میں نہیں جانتی لیکن وہ میرے لیے سپر کیوٹ اور اٹریکٹیو ہیں حالانکہ میں نہیں جانتی کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں جب ریا سے پوچھا گیا کہ کیا ششاند کی ایسی کوئی عادت جو آپ کو پسند نہیں تو جواب میں کہا کہ ششاند بہت سمجھدار ہے وہ ہر ایک چیز کے بارے میں زیادہ جانتی ہیں یہ عادت نہیں ہے وہ ایسے ہی ہیں تب آپ کو تھوڑا گصہ آ سکتا ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت سمارٹ ہیں لیکن ششاند کے باتچیت کے بعد آپ کو اپنے بارے میں دوبارہ سوچنا پڑ سکتا ہے اسی کے ساتھ اگز 2019 پہ ایسی خبر آئی تھی کہ ششاند اپنی پلی بار ریپٹیشن سے نکلنے کے لیے ریا کے ساتھ شادی کرنا چاہتے تھے لیکن ریا کچھ اور وقت چاہتی تھی اس سے پہلے ششاند ایک انٹرویو میں ریا کے ساتھ ریلیشنشپ پر بات بھی کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ فیلحال کچھ بھی کہنا صحیح نہیں ہوگا لوگوں کو ایسی چیزوں کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے جو ابھی شروع ہی رہی ہوئی اگر آپ میرے بارے میں سوال کریں گے تو میں جواب دے ہوں لیکن آپ کسی کے بارے میں پوچھیں گے تو میں اس سے پوچھنا پڑے گا اسی کے ساتھ ریا سے پہلے ششاند کا نام انگیتہ لوگھنڈے کیتری سینن سارا علی خان کے ساتھ بھی چوڑا گیا تھا نیکس نیل لائف سورجنگ ریپو